پر کسانوں کے دھرنے سے پنجاب میں ریلے آتا ہے پر برا اثر بھی پڑا مالگاڑیوں کے نہ چلنے کی وجہ سے پنجاب کو کوئلہ فٹلائجر جیسی کئی ضروری چیزوں کی قلت کا سامنا کرنا پڑا کوئلے کی سپلائی بادہت ہونے سے پنجاب میں تھرمل پاور اسٹیشنز کا کام کاش پر بھاوت ہوئے جس سے راج میں بجلی کا اتفادن گھٹ گیا اس بیج بھارتی کسان یونین اگراہ نے اعلان کیا ہے کہ پنجاب کے کسان ہر حال میں کل یعنی 26 نومبر کو دلی کے لیے کوچھ کریں گے جہاں کینڈری کرشی قانونوں کے خلاف انشرت کالی اندھر نہ دیا جائے گا دوسری اور ہریانا کے کسانوں نے بھی 26 ستائیس نومبر کو ہونے والے دلی کوچھ کے کسانوں کے کارکرم کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا ہے احتیاط کے طور پر سومار دیر رات سے ہی ہریانا پولس نے راجی کی الگ الگ جبوں سے کسان سنگٹنوں کی کئی نیتاؤں کو ارحاست میں لے لیا کئی کسان نیتاؤں کو ان کے گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا ہے حالانکہ اس کے باوجود ہریانا کے کسان سنگٹن دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں دلی کا رکھ کریں گے اور اپنے آندولن کو کامیاب بنائیں گے ویپین پرمان ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت لائف جڑ گئے ہیں ویپین احتیاطا ہریانا سرکار نے تمام جگہوں پر خاص طور پر وہ علاقے جو پنجاب سے لگتے ہوئے ہیں اور یا وہ علاقے جو کہ دلی سے لگتے ہوئے ہیں وہاں پر پولیس بل زیادہ سنکھیا میں بڑھا دیا ہے لوگوں کو احتیاطا نظر بند بھی کیا جا رہا ہے لیکن کیا تیاری ہے دونوں طرف سے کیا کسان پرشاسن کی ان کوششوں کے باوجود کل دلی کا مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں کیا وہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں رجیب فیلحال کی بات یہ ہے کہ دلی کے اور کسانوں کا کچھ جو ہے وہ آج سے ہی بادستور جاری ہو گیا لیکن ہریانہ بارڈر کو کسانوں کو روکا جا رہا ہے ایسے میں کئی مہینے کا راشن ٹولیز میں لات کر جو ہے کسان دلی کی اور یعنی کہ 26-27 کا دن جو ہے وہ ہریانہ سرکار کی اور سے نردھاریت کیا گیا تھا اور سکتی کی نردش جو ہے وہ کل مکہ منتری منوحلال کے دورہ ایک پترکار وارتہ کر کر کہا گیا تھا کہ ایسے میں جب لگاتار یہ پریاست کیا گیا کہ ان کانونوں کی باریکیاں سمجھائی جا سکیں یہ جو کچ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے ایسے میں ہریانہ کی اور سے جو ہے زلو میں اگر بات کے لئے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے بس سیوہ پنجاب کیلئے سسپنٹ کر دی گئی ہے وہیں alternative routes لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ 26 اور 27 کیونکہ پوری طرح سے جو پنجاب سے ہریانہ کے بارڈر ہیں ان کو سیل کیا جائے گا اور ہریانہ سے دلی کے بارڈرز جو ہیں وہاں پر بھی چیکنگ جو ہے ان کو بھی سیل کیا جائے گا تو ایسے میں اب سب سے زیادہ جو کیونکہ اگریشن اور کہیں نہ کہیں ٹکراب کی پرشتیتیاں بنتی دکھائی دی رہے ہیں کیونکہ کسان جو ہیں وہ آج کے دن سے ہی چاہے وہ شمبو بہریت ہو چاہے الگ لگ یلاکی ہوں کیونکہ پنجاب اور ہریانہ کا کسان مل کر جو ہے وہ کچ کرنے جا رہا ہے بھارتی کسانی یونین اور انیہ کسان جو سنگٹھن ہیں ان کے ساتھ ایسے میں کسان سگٹنوں کا یہ کہنا ہے راجیب کہ جہاں پر انہیں روکا جائے گا وہ وہی پر بیٹھ جائیں گے لیکن فیلال کی بات کریں تو سکتی کے نردیش جو ہے وہ دیے گئے ہیں سرکار کی اور سے اور کہیں نہ کہیں انوچت بتایا گیا ہے اس کوچ کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اور پرس ہو یعنی 26 اور 27 کا دن جو ہے بہت مہتپون ہوگا کہ کیا سرکار کسان کو روک پانے میں سمرت ہوتی ہے یا کس طرح کا ٹکراب جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ رہ تک سے آنے والا راستہ ہے جس کے آگے آپ کا بادرگڑ بھی پڑتا ہے جھجر بھی پڑتا ہے یہ پورا علاقہ ایک طریقے سے یہ مین روڈ کی طرح ہوگا تو کیا اس پر پولیس بل بہت زیادہ بڑھائے گیا ہے دیکھیں جتنے آپ کے انٹریز ہیں تلی کے انٹریز اور ساتھ ساتھ پنجاب کی انٹریز چاہے آپ امبالہ سے جو پنجاب کی انٹری ہے اس کی بات کر لیں چاہے آپ حساب جیم کی طرف سے بات کر لیں چاہے آپ روتک کی طرف سے بات کر لیں یا چاہے آپ دلی کے جو انٹری پوائنٹ ہیں ان کی بات کر لیں ہریانہ سرکار کی اور سے یہ ہے یہ سنشت کیا جا رہا ہے پرشاشن اور پولیس کو یہ نردیش دیے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے انٹری جو ہے وہ نہیں دی جائے گی تو ایسے میں کہی نہ کہیں ٹکراب کی پرشتی جو ہے وہ بنتی دکھائی دی رہی ہے اور اس کو لے کر بھی کہی نہ کہیں ہریانہ روپیس کی جو پنجاب کیلئے بس سیوہ اسے کہیں نہ کہیں سسپنٹ کیا گیا اور پانچ بسز اترکت ڈیپو میں رکھنے کے نردیش دیئے گئے تاکہ کسی طرح کے اگر حالات بگڑتے ہیں تو اس سمیں ان کا استعمال کیا جا سکے ٹھیک ہے ویپین ہمارے ساتھ ارون دھنٹا بھی جڑ گئے ہیں آپ لگاتر ہمیں خبر بتا رہے تھے کہ ہریانہ کیا کر رہا ہے کیونکہ پنجاب سے اگر راستہ بنتا ہے جانے والے راستے ہیں ان پر پولیس بل کافی بڑھا دیا گیا ہے دلی میں کیا تیاریاں ہیں دیکھیں فی الحال جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے اس کے حساب سے ہریانہ میں پوری طرح سے جو ہے وہ دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے کہ پنجاب سے جو بھی کسان آئیں گے حالکہ کسانوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر انہیں دلی نہیں جانے دیا تو وہ رستوں پہ ہی بیٹھ جائیں گے جو ہائیویز ہیں جو دلی سے چاہے جمہو کشمیر ہیماشل یا پنجاب کی طرف جاتے ہیں اس کو بلوک کر دیں گے وہیں دوسری طرف کے اندر سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ایک جو راؤنڈ باتچیت کا ہے وہ ہو چکا ہے نومبر مہینے میں تین تاریخ کو جو کسان جتنی بھی ایسے باتچیت کرنے کے لئے تین دسمبر کا دن جو ہے وہ موقرر ہوا ہے تو اس سمائے وہ کسانوں سے باتچیت کریں گے اور ایسے میں جب باتچیت چل رہی ہے تو کسانوں کو پردرشن کرنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہم لوگ اسی لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسانوں کی سمسیوں کا سمدھان کرے ایسے میں کسان جو ہے وہ لگاتار اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ 26 اور 27 تاریخ کو دلی چلو جو ان کا آندولن ہے وہ اسے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اگر انہیں روک دیا جاتا ہے حالانکہ تیاری جو ہے وہ پوری ہے کہ انہیں دلی میں نہ آنے دیا جائے کیونکہ پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ دلی میں پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ایسے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ سڑکوں پہ ہی بیٹھ جائیں گے جس سے سب سے زیادہ جو دکت ہے وہ لوگوں کو ہونے والی ہے جو ٹریول کریں گے چلی دیکھنا ہوگا یہ تمام لوگ جو ٹریول کر رہے ہوں گے ان کو کتنی دکتیں ہوتی ہیں لیکن کل اور پرسوں کا دن ضرور دیکھنا ہوگا کیا تیاریا کی جا رہی ہیں بورڈر پر کسانوں کے اس آندولن کو دیکھتے ہیں